بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے شعب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم سپائسی نوڈل چیلنج کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ویجی ٹیبل نوڈل کیسے بنتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والا لوگ میرا پسند آئے گا تو اگر پسند آئے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں ابھی ہم آگ لگا لیں اور اس کے بعد پھر جونسی سبزیاں لے کے آئیں گا اس کو سارا کریں گے صحیح اور آپ کو سارا ویراغ میں ساتھ ساتھ دکھائیں گے کافی مزا آئے گا انشاءاللہ لوگ میں موسیقی 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 یہاں پہ ہم بریک بریک گاجر کاٹ لیں گے اور ہمیں تقریباً ایک پاؤ گاجر چاہیے اس کے لئے یہ تقریباً گاجر جونسی بڑی تھی یہ ایک پاؤ گی تھی یہ ہم ڈالیں گے اس بھی ابھی ہم اس کے اندر صوفی صویرہ گیڑا آ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے تو چپس کو بنائیں گے اور آپ کو سارا سارا ساتھ میں دکھائیں گے انشاءاللہ اور امید ہے کہ وہ لوگ بہت مزے گا بنائے گا آپ کو سارا ساتھ میں دکھاتے ہیں اور امید ہے امید ہے اور امیدن ہے ہماری چپس یاب ابھی برون ہو گئی ہے تو ابھی ہمیں سے اتار لیں گے موسیقی موسیقی ابھی ہم نے اس کو اس لیے نہیں پورا اپنا کیونکہ فرائی کیا کیونکہ ہمیں اس نے دوبارہ پھر اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے جب ہم نے سارا مکس کرنے چیزیں اور اس وجہ سے ہم نے اتنا سا اپنا فرائی کیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ساری پیاز برون کریں گے اور اس کے بعد ہم ساری چیزیں اس کے اندر مکس کر کے اور آپ کو سارا بتائیں گے سارا موسیقی 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 اور اس کے بعد اس کے اندر سبزیاں ڈالیں گے اور پوائل کرنے کے بعد پھر ہم ساری چیزیں مکس کر دیں گے تو اچھالا کافی مزے کی بنے گی یہ ڈیس جو ہم بنا رہے ہیں کافی مزا آئے گا بھابی جی یہ پانی کے اندر اُبال آنے لگ گئے ہیں تو اس کے اندر سبزیاں ڈال دیں گا سب سے پہلے گاجے ڈال دیں گا ہم نے تقریباً چار پہ اپنا لیا اور اس حساب سے ہم ڈال دیں گے کیونکہ ہم کچھ بھی زیادہ نہیں چاہتے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ کٹر یہاں پہ جی ہماری سبزیاں جو ہنسیاں اُبال گئی ہیں تو اب ہی ہم اسے سبزیوں کو سائٹ پے کریں گے اس کو نکالیں گے اس کے اندر سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سے پانی نکالیں گے سنید میں آپины مشاہہہہہہہہہ! مشاہہہہہہہہہ موسیقی 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 اس کے اندر ہم پہلے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جونسانا وہ تڑکا لگانا ہے پیاز کو براؤن کرنا تو ابھی اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ہم پیاز کے لئے ہم پیاز کی اتنا سا چاہیے تھا پیاز اور اس کو تھوڑا تھوڑا براؤن کر لیں گے زیادہ براؤن ہی کرنا ابھی جی پیاز براؤن ہو گیا اور اس کے اندر ہم شملہ مرکدہ لیں گے جو پہلے بنایا تھے انڈے ابھی ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے ہم پہلے تو ان کے مسائلے ڈالیں گے جو نوڈل کے اندر آتے ہیں بہت ہی کمال کے خشبو آ رہی ہے یہ سویا سوس ہے اس کو بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ چلی سوس ہے یہ ڈالیں گے اور ابھی اس کو مکس کرتے ہیں بڑی ہی کمال کے خشبو آ رہی ہے یہ نیچے سے تھوڑے سے لگ گئے ہیں میں گھر سے لے گیا تھا امی جان نے بولا تھا کہ یہ والا مسائلہ بھی ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے کالی مرچ ریڈ مرچ اور نمک مکس کیا تھوڑا تھوڑا ایک آدھا آدھا سپون تو یہ کافی ہو گیا ابھی ہم اس کے اندر یہ چپس ڈالیں گے جو ہم نے پہلے بنائی تھی زیادہ نہیں ڈالنی یہ جتنی ہے میں چاہیے کہ اتنی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اب ٹرائے کر کے بتاتے ہیں کہ کیسی ہے کرتے ہیں اور آپ کو خوا کے ٹیسٹ اس کا چیک کرتے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ ہمارا پہلا ٹرائے تھا اور ماشاء اللہ بہت ہی کمال کی بنیا کیونکہ ہم نے امی جان سے میں نے پوچھا تھا یہ سارا کیا کیا چیز اس کے اندر ڈالتی ہے تو انہوں نے پھر بتایا تھا اور ابھی ہم اسے کھا کے ٹرائے کر کے چیک کرتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں ابھی جی یہ سارے بھائیوں کو ڈال کے دیتے ہیں اور ان سے ٹیسٹ کا بھی پوچھتے ہیں اور یہ ہم بزار سے لے گیا تھا یہ تو جی بھائی جان کھا کے چیک کریں کیسا بنا ہے بہت اچھا مزے کیا ماشاء اللہ بہت اچھا تیسٹ بنایا ہے ایسی روز میں آیا کرو ہاں آپ نے تو کھانا ہی ہے بھائی جان کھا کے چیک کریں کیسا بنا ہے آج بھائی بڑا سوادہ بنے آئے کھا کے چیک کیتا ہے اس کیos اتنا سا بچ ہے واقعیوں نے دو تین تین بار لے لیا میں نے پہلی بار نہیں چک کیا اور ابھی ہم کھا کے آپ کو چک کر رہتے ہیں کہ کیسا ہے بہت مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا سپائسی بن ہے اور کافی اس کے اندر چلی ڈالی تھی اس کا بھی بہت کمال کا ٹیسٹ آ رہا ہے اور میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ گھر میں ٹرائے کریں بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ تو ابھی یہاں پہ ویلوک کرتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویلوک پسند آئے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اللہ حافظ